وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ اور بہت دھوکہ دینے والا تمہیں اللہ کے بارے میں ہرگز ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے اللہ تعالیٰ نے اگر بندے کو بخشنے کا فرمایا ہے یا اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے اور یقیناً یہ صفت ہے کہ وہ بخشنے والا ہے تو پھر اس کی صفت رزق دینے والا بھی تو ہے وہ رازق بھی ہے وہ رزاق بھی ہے وہ خیر الرازقین بھی ہے وہ رزق دینے والا ہے اب اللہ تعالیٰ کی صفت غفار اور صفت غفور اور صفت عفو اور صفت رحمان اور صفت رحیم کی وجہ سے بندہ نیک عمل چھوڑ دے اور انہی صفات پر بھروسہ کر لے اور بولے کہ میں بخشا جاؤں گا تو پھر اسی طرح کا بھروسہ اللہ تعالیٰ کی صفت رزاق پر رزاقیت پر رازق پر اور خیر الرازقین پر کیوں نہیں کہ جب خدا رازق ہے رزاق خیر الرازقین ہے تو لہذا ہم عمل کرے نہ کرے محنت کرے نہ کرے کمائی کرے نہ کرے کاروبار کرے نہ کرے نوکری کرے نہ کرے کوئی کام کرے نہ کرے اللہ تعالیٰ نے رزق دے ہی دینا ہے لیکن نہیں ایسا کوئی نہیں کرتا تو صفت رازق ماننے کے باوجود ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ بھائی مجھے کچھ کرنا بھی پڑے گا مجھے حرکت بھی کرنی پڑے گی مجھے محنت کرنی پڑے گی مجھے کمائی کرنی پڑے گی مجھے کمانا پڑے گا مجھے کوئی کام کرنا پڑے گا تو یہ کیا بات ہوئی کہ صفت رازق مان کر تو کام کریں گے لیکن صفت رحمان مان کے عمل نہیں کریں گے تو جیسے خدا رازق ہے اور اس کی وجہ سے دنیا کی کمائی کو ہم نہیں چھوڑتے اسی طرح خدا کی صفت رحمان کی وجہ سے جو آخرت کی کمائی ہے نیکیاں اسے بھی نہیں چھوڑا جا سکتا ہے تو یہ ہے وہ دھوکہ کہ جس میں شیطان بندے کو ڈال دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات رحمت اس کے سامنے رکھ کے بولتا ہے کہ خدا بڑا رحم کرنے والا ہے لہذا تمہیں عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے اور یہ خدا کی بندگی سے آدمی کو دور کر دیتا ہے